السلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراما اس چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل کہی دیب جلے کی لاسٹ اپسوڈ کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں دوستو لاسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ردہ اپنی صفائی دیتے دیتے تک جائے گی وہ تمام گروالوں کو کہنے میں تک جائیں گی کہ کیا کریں وہ اب یعنی وہ کہے گی کہ وہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ردہ اس بات کی صفائی دینے میں ناکام رہیں گی تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ردہ تین خط لکھیں گے ایک آسم، حاتم اور زیشان کے نام اور اس کے بعد اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دو بیٹھیں گی یعنی ردہ خودکشی کر لے گی تو دوسری جانب جب یہ خطوط ملیں گے حاتم، آسم اور زیشان کو تو ان کو بہت افسوس ہوگا دوستو زیشان کو اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے پاک دامن ردہ پر ایسے گٹیا الزامات کیوں لگائیں اور دوستو حاتم جو کہ اپنی بہن کے ساتھ کڑا رہتا تھا اب وہ اپنی بہن کے اگینسٹ کی ہوا تھا تو دوسری جانب آسم اپنی بہن کے خلاف ہونے پر بہت پشیمان ہے لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ تمام گروالوں کے سامنے جب یہ بات آ جائے گی کہ یہ سارا کارنامہ کیا درہ شمیلہ کا ہے اور شمیلہ نے غلط فہمیاں پہلائی ہیں تو یہاں پر تمام گروالے شمیلہ کو کوسنے لگ جائیں گے اور حاتم جس نے شادی کی تھی شمیلہ سے شمیلہ کو طلاق دے دے گا اور چھوڑ دے گا اس کے بعد شمیلہ دربدر کی ٹوکرے کائیں گی اور ایک دن ایکسیڈن ہو جائے گا اس کا دوستو وہ ہسپیٹل میں پڑی رہیں گی لاوارسو کی طرح اس ساتھ کوئی نہیں ہوگا جب حاتم کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ ہسپیٹل جاتا ہے اور دیکھتا ہے شمیلہ کو اور کہتا ہے تمہاری مدد کرنے نہیں آیا اور نہ میں کبھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں کیونکہ تم نے میری بہن کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا دوستو زیشان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے ردہ پر الزامات کیوں لگائیں دوستو اب پچتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اب وہ ردہ کو بولنی کی کوشش بھی کرے گا تو نہیں بول سکے گا کیونکہ وہ ردہ کا مجرم ہے تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حاتم اور آسم بھی پچتاوے کا شکار ہی رہتے ہیں دوستو آپ کو کیسی لگی دراما سیریل کہی دیب جلے کی لاسٹ اپیسوڈ کومنٹ باکس اپنی رائے دیجئے گا شکریہ